امران خان نے توشہ خانہ کیس میں پیشت ہوئی ہے جی سلوان صاحب کیا پیشت ہوئی ہے لیکن امران خان صاحب اور ان کی میسز بشرا امران کو نیب نے ایک دفعہ پھر توشہ خانہ کیس کے ایک نئی گفٹ کے اوپر ان کو اریسٹ کر رکھا ہے اور اس کا ریوان بھی اس وقت لیا جا رہا ہے اس ساری کاروائی کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھ رہا ہے ادھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی کیس کو ایک ہی الزام کو کتنی دفعہ پروسیکیوٹ کریں گے گرمنل لو میں اس کی ممانعت ہے چار سو تین سی آر پی سی کا اور آرٹیکل تھرٹین کانسٹیوشن کا وہ کہتا ہے کہ تمام جرم جو آپ کے نالج نوٹس میں آئیں وہ ایک ہی ٹرانزیکشن میں ایک ہی کیس میں پروسیکیوٹ ہوں گے کوئی کیس بچے نہیں دیتا کہ پہلے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ان بٹس ان پیسز ان پیسمیل اپروچ فرگمنٹڈ اپروچ آہستہ آہستہ کبھی ہار کا کیس ہوگا کبھی انگوٹھی کا ہوگا کبھی گھڑی کا ہوگا جبکہ ساری باتیں اگر آپ کے علم میں ہیں جو کہ جب چودہ چودہ سال والا سزا کا کیس دوشہ خانہ کا ہوا تو ان کے نوٹس میں تھا پہلا کیس بنا دیا نیب نے گراف کے سیٹ کا اور اب جو کیس بنا دیا وہ بنا دیا بلگیری کے سیٹ کا تو گراف اور بلگیری کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے کہ ان کے کیسز اکٹھے جوائنڈر نہیں ہو سکتے یا یہ مس جوائنڈر ہوگا تو سب سے بڑی جو نیب کی میلہ فیڈے تھی وہ یہ تھی کہ جب عدت اور نکاح کیس میں تیرہ جولائی کو جیسے ہی ان کی زمان ایکوٹل ہوا اور یہ اڈیالا جیل سے باہر نکلنے ہی لگے تھے تو بشرا عمران کو انہوں نے مین گیٹ سے پکڑ لیا کہ اب آپ کو ہم نیب کی کسٹڈی میں ہم لے رہے ہیں ایک نئے ریفنس میں اس تمام پروسیس کو اس تمام نیب کی کاروائی کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے ایک معاملہ جو ہے وہ مسٹر جسٹس آمیر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب کے پاس مئی کے مہینے سے پینڈنگ ہے جس میں آج ہم نے بہت پرزور استدا کیے کہ آج دن تک ہماری شنوائی اس کیس میں نہیں ہوئی اور ہم عدالب کے آگے اپنا اگریبنس رکھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات الیگل اریسٹ کے الیگل ریمانڈ کے اور ملٹپل پروسیکیوشنز کے یہ تمام انٹر لنکھ ہیں یہ انٹر ٹوائنڈ ہیں ان کو اکٹھا سنیں اور ان کا اکٹھا فیصلہ کریں آج دیویجنل بینچ جس کی سربراہی مسٹر جسٹس میاں گل حسن اور انزیب صاحب کر رہے تھے انہوں نے ہمارے اس استدا کو اور ہماری اس انزائیٹی کو کہ اس کیس میں شنوائی ہونی چاہیے اور جلد اس جلد ہونی چاہیے اور تمام معاملات اکٹھے بریکٹ اور کلپ کر کے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے بھجوائی ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ اس میں پارٹی کی جو انزائیٹی ہے وہ بہت بڑی بھی ہے اس میں مناسب فیصلہ کریں یا وہ خود سنیں یا وہ معاملہ جو دوسرے دو معاملات کنیکٹڈ ہیں وہ ریٹ پٹیشنز بھی ایدھر ٹرانسفر کرتیں تو اب ان کا فیصلہ اکٹھے متوقع ہے یہی ہم چاہتے ہیں اور مین بات اس میں یہ ہے جو آپ کی شاید علم میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا عمران دونوں نے اپنی زمانت قبل اس گرفتاری اس نئے ریفرنس میں جج صاحب اکاؤنٹیبیلیٹی کوٹ کے آگے رکھی اور جج صاحب نے وہ کسی وجہ سے وہ زمانت ان کو نہیں دی اور دو دن کی تاریخ ڈال دی ایڈ ان ٹیرم بیل دیئے بغیر جو وہ نہیں ایسا کر سکتے تھے اور جیسے یہ مدالت سے بار نکلتے ہیں بیل موو ہونے کے بعد نوٹس ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی کو نیب آ کے ارسٹ کر کے لے جاتی ہے تو ایسا واقعہ تو پہلے بھی ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو لے گئے تھے نیب نو مئی کو سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری نیب کی کل ادم قرار دی نیب کی ارسٹ کو انویلڈ قرار دی اور دوبارہ ہائی کورٹ بھیجا القادر کی بیل میں اور میاں گول حسن صاحب نے دوبارہ ابوری زمانت پر سبات کرتے ہوئے بہت اچھے پریسیڈنٹ موجود ہیں جو کہ آج ہم نے اپنا پرزور استدعہ آمیر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب کے آگے رکھی ہے انڈائریکٹلی مسٹر جسٹس میانگولیس نورنگزیب صاحب کہ یا وہ سارے معاملات اکٹھے سن لیں یا آپ سن لیں وہ بھیج دیں کوئی ایک سنیں تو تب بھی بات ہے فلال اڈیالا میں اسی کیس کا ریمانڈ جاری ہے ایک دیکھیں نیپ کے ریمانڈ کی نوے دن کی توسیئی ہوئی نوے دن ہوتا ہے سمجھ آتی ہے بڑے کامپلیکس انٹریکیٹ الزامات پر بہت کچھ تفتیش کرنی ہے جہاں ایک ہی سوال ہے اور ایک ہی آئیٹم کی اوپر سوال ہے تو کیا اس کے لیے آج پچیس ماہ دن ہے فیزیکل ریمانڈ لیے ہوئے کیا پچیس دن چاہیے نیپ کو کیا نوے دن کا پورا انہوں نے ڈوز دینا ہے جب تک نوے دن نہیں ہوں گے زبانت نہیں ڈالی جا سکتی تو ہم فیلحال میں اگر آپ کو اپنی حکمت عملی بتاؤں ایک شورٹ ٹرم ریلیف ہے کہ ریمانڈ سیٹسائیڈ ہو جائے اور زبانتیں ڈال دیں اور ایک لمبی ریلیف ہے اور بہتر ریلیف ہے کہ یہ کیس شروع نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے آج یہی صدا کیے کہ ہم سارے کیسز کو کلپ کر کے پکٹھا کرے اور حکم فرما دیں کہ ہم یہ چوتھی پروسیکیوشن بھکتیں یا ہائی کورٹ ان کو کواش کرے گی نپ دیو علی لبارڈ ایڈ درائیٹ تینکیو ایڈ بچ آپ نے سلمان صاحب صاحب سے پسن لیا کہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ناجائز ہو رہا ہے وہ تو لیگل ہی سلمان صاحب سے آپ کو پتہ ہے لیکن آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کیس چلائے جا رہا ہے ان سے پتہ ہے کہ اس کے لئے آخر ہوئی ہوئی جو باتی کیسز پر ہو رہی ہے اس کو صرف بسیر چاہے ہیں اور عمران خان نے کل کہہ کے بیجا تھا انہیں خاص طور پر کہا اور ہس کے کہا تھا انہیں کہا ان کو کہا لوازوی کو جو بارہ سال پرانہ انڈیگل گاڑیاں وہ انہوں نے لی تھی دوشے خانے سے وہ انڈیگل گاڑیاں آپ لینی سکتے ہیں بارہ سال سے کوئی سنی نہیں گا اس پر انہوں کو ایک ایک توفہ لائے لائے سنا رہے ہیں پاکستان میں جتن لوگوں نے توفہ لائے ہیں بتائیں کہ توشے خانے کے باقی توفہ گئے کیا ہیں اور کتنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ڈیکلیئر ہی نہیں کیا جب ہے کہ مانداری سے عمران خان نے یا پروشہ بیپی نے اپنے ڈیکلیئر کر دیئے ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور یہ جان کے تماشاں بنا رہے ہیں ان کی گلے پڑے گا آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں یہی کیس جو چل رہا ہے اس کا حساب دیں خاص طور پر وہ گاڑیوں کا جس میں مریم نباز کرتی ہے یا زرداری کے پاس جو گاڑی آئی ہیں جو اٹھکا کیس ہم آپ کرنے جا رہے ہیں ہم ان ساروں کے پر کیس کریں گے کہ آپ پہلے جواب دیں کہ آپ پہلے جو اٹھکا چیزیں لیوئی ہیں کیا پاکستان جو ہمارے چیف جسٹس اسلامباد کے بیٹے میں ان کو لینا ذر آرہا چیف جسٹس نے دو مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللیگل کیس ہے اور وہ انکانسٹیوشنل ہے اس پہ چیف جسٹس کھیرنگ کینسل کر دیتے ہیں کیا ان کو جلدی نہیں ہے وہ سننے کے لیے جلدی نہیں ہے آمیر فاروق کے اوپر پہلے بھی امران خان نے اعتماد نہیں کیا آمیر فاروق کو یہ عزت دینی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم نے ان کے اوپر وہ اعتماد کیا تھا جب یہ سائفر کر رہے تھے اور ہمارے ساری سیاستدان اور لوئرز نے آگے کہا تھا چھے ججز چھوڑ چکے ہیں اور ہم نے ان کی عزت کی ہم نے ان کو عزت دی کہ نہیں ہر انسان کے دل میں ایک نیکی ہوتی ہے کہ یہ انصاف دیں گے تو اگر ہم نے آمیر فاروق کے اوپر کیا تو یہ یا تو کسی اور کو کیس پکڑا دیں ان کو تو اول تو سننا ہی نہیں چاہیے اور پکڑا دیں کسی کو ان کو کیا یہ لوگوں کا جو موڈ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ آرہی کہ اس کے بعد یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا کہ انصاف دیا ہے کہ نہیں دیا کہ یہ آج عمران خان اور بشاوید اس لئے جیل کے اندر ہیں کیونکہ ایک تفہ کے پیچھے کیونکہ امیر فاروق نہیں سننا چاہ رہا ایک اللیگل جو وہ ہم نے انہوں نے جو سلمان سبدن نے وہاں فائل کیا ہوئے وہ کیسی نہیں سن رہے ہیں صرف عمران خان کی وجہ سے اس وقت عمران خان جیل میں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور ان کو بھی بتاؤنا چاہیے اور اچھا میڈم کیا لگ رہے ہیں مرک جو ہے وہ بنگلہ دیش جیسے حالات کی جانب بڑھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتے ہوں کال عمران خان نے ایک بہت کی جو آپ کے چینلز میں ہے تو چینلز میں حیران ہوں کہ اپنے آپ کو اس طرح آپ بچارے گرا لیتے ہیں اچھے بڑے بڑے چینلز تھے اور جھوٹ بولنے شروع کر دی اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگا دی بچاروں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس کہ جی سچی بول دیتے ہیں اب ہم نے بڑا کلیلی آکے بتایا ہے یاد رکھیں ایک ہی چیز ہے جو عمران خان ایک سال سے زیادہ ہوگی پندرہ مینے ہوگی وہ ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں آپ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج یہ بس آپ چلا دیں سی سی ٹی وی فوٹیج عمران خان نے کہا ہے وہ تمام ٹی وی چینلز پر چل رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں دکھائیں کہ پی ٹی آئی کا بندہ گر ہے اگر کہتے ہیں میں خود دیکھ لوں گا اور اگر مجھے نظر آئے پیلس ای سی ٹی وی فوٹیج نکلے گی تو پھر دیکھیں گے اور اس کے اوپر دکھائیں کہ کون سے پی ٹی آئی کے بندے نے جا کے بندگیں توڑی ہیں کہتے ہیں معافی تو میرے سے مانگیں جس طرح انہوں نے مجھے وہاں سے حراست میں کہ نیپ کی اب ڈکٹ کیا ہے وہ اللیگل تھا سپریم کورٹ نے کہا اللیگل ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کی پہلے آپ معافی مانگیں کہ ایک اتنے بڑے پاکستان کا ایک لیڈر تھا عزت دار بائزت انسان اس کے ساتھ آپ نے کیا 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 چلے آپ نہ معافی مانگیں عمران کھان کہتے ہیں میں معافی مانگ دوں گا کیونکہ پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج ساری نکالیں بلڈنگوں کی اور دکھائیں کہ کس جگہ پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے جا کے ان بلڈنگوں کو چلایا ہے پھر سے سن لیں سی سی ٹی وی فوٹیج جب یہ سامنے آئے گی کہتے ہیں خود نشاندہ ہی ہم کریں گے اگر کسی نے غلط کیا ہے میں اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور پھر میں معافی مانگوں گا لیکن اس کے اندر جو رکاوت ہے سب کے لیے وہ کونسی چیز ہے سی سی ٹی وی فوٹیج تو کہ شاہ محمود گریشی اور علی عمین گھنپور نے جو بیانات دیئے تھے اس ٹیم کے حاندہ کرو کیا ان کو پارٹی سے نکال دیئے گیا سی سی ٹی وی چینل جھوٹ بولڈ رہے ہیں شاہ محمود گریشی اس پر تراچی سے چڑھ رہے تھے تراچی سے جہاز چڑھ رہے تھے ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا اور یہ کسی نے حملہ نہیں کیا آپ کو بھی پتہ کس نے حملہ کیا یہ ٹی وی پر جو چلا رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے پیشے چلے جائیں کسی نے حملہ نہیں کیا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا کس نے حملہ کیا وہ لے آئے ہیں مینے کیا سولہ مینے سے مانگ رہے ہیں یہ وہ نکال دیں دکھا دیں کس کے پاس ہے کس کے پاس ہے جن کی بیلدنگوں پر لگے ہیں کامرے انہی کے پاس ہے آپ کو جب کوئی چیز چاہیے یا ثبوت چاہیے ہیں کامروں کی فوٹیج ہر جگہ سے نکال لیتے ہیں پورے راستے پر کامرے لگے ہیں نکال کے لے آئیں اب پہلے وہ لے کر رہے ہیں جب عدالت میں کیس چلنے چاہیے ہیں عدالت میں سب کو جن کو اپنے جیلوں میں ڈالا رہے ہیں کیس نہیں چلا رہے ہیں ایک دفعہ آئیو نہیں آتا ہمارے کیس میں دیکھ لیں آئیو نہیں آتا کہتی جی آج سویا رہ گیا تھا اس کی ہارٹ اٹیک ہو گیا پھر اس کو روز کچھ ہوتا ہے کل ہم نے کہہ دیا کہ ہم عدالت سے نکلیں گے جب تک نہیں آتا آئیو اسے جج نے پوچھنا شروع کیا ثبوت دو کہتا جی ایک سپائی نے دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا اس کے ہاتھ میں بینر تھا انہوں نے کہا تم ثبوت کے بغیر میں کیسے اس لئے جج صاحب نے دیل دے دی پندران لوگوں کو اور دو بچوں کو چھوڑ گیا اس لئے ابھی آنے دیں گے سارا کچھ آنا چاہیے کیس چلنا چاہیے سی سی ٹی وی فوٹیج آنے چاہیے ججز کو بلانا چاہیے کن کے پاس ہے جن لوگوں کی جانے گئیں اس کے بعد جو لوگ زخمی ہوئے کسی کی تانگیں ٹوٹ گئیں کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں ان لوگوں کو ابھی تک پاکستان تحریک انصاب کی جانب سے اون نہیں کیا جا رہا ان کا علاج نہیں کروایا جا رہا وہ در بدر گم رہے ہیں میں نے خود جو ہے دیکھیں بلکل سب کا خیال رکھا جا رہا ہے سارا ٹیٹا سب کے پاس ہے اور جو وہ چاہیے نے کسی کی ہے اب ہاتھا ٹیٹا سب کے پاس ہے وہ آپ کے حاضر در رہے ہیں نہیں آپ سے پارٹی فنڈ سے پارٹی فنڈ سے مدد کریں آپ سے پارٹی فنڈ سے مدد کریں جو لوگ سارے مدد کریں یہ کیا بات ہوئی پارٹی فنڈ سے مدد کریں وہ سارے مدد کریں آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلو اگر آپ قیدیوں کی مدد کریں کل آپ پہ بھی الزام لگ جائے گا یہ تو لوگ کہتے ہیں ایجنسی والے بندے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی لوگ کو دراتے ہیں اگر ان کی مدد کرو اسے لوگ چھپ کے کر رہے ہیں اچھا علیمہ خان صاحب بھائی یہ بتا دیجئے گا کہ بہت سے تذیعہ کار جو ہیں یہ ڈیٹ دے چکے ہیں کہ ستائیس اگست تک عمران خان صاحب بہار ہوں گے کیا آپ بیک ڈور پہ کچھ باتیں چل رہی ہیں کیونکہ یہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی چینل پہ بھی کہ عمران خان صاحب ستائیس کو بہار ہوں گے یہ خبریں نکالتے ہیں آپ کے چینلز پہ آپ کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے یا آئی ایس پی آر ہے مجھے نہیں پتا یہ کون نکالتے ہیں آپ یہ چلا بھی نہیں سکتے جو میں کہہ رہی ہوں اتنی تو جرت آپ نے بھی کہ آپ بولیں نکالتے ہیں ایسا آپ کو پتہ ہیں آپ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ادنڈا آ گیا ہمیں کہا جاتے ہیں آپ تو سارے خود گولام ہیں عمران خان نے کہہ سب گولامی سے نکالتے ہیں آپ اپنی جورتی نہیں کر رہے ہیں آپ سب بھائید ہیں آپ نکالتے ہیں آپ کو جورت ہے اور امران خان نے کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں ہمارے بیچے ایجنسی کی گاڑیاں چلتی ہیں عمران خان کے ایک دوستا ہے جنللسٹ نہیں ہے جنرلیس کے ساتھ نہیں ہے جنرلیس کے ساتھ نہیں ہے ان کے پیچھے گاڑیاں ان کو بٹھایا ہے اور ایپورٹ پر بچھا دیا کیوں؟ کیونکہ وہ امران خان کو اجازت مانگیتی لیکن یہ حالات نہیں چلیں گے آپ خود بتا دیں یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا کفر کا نظام چل سکتا ہے حضرت علی کا کول جو امران خان باری باری دوراتے ہیں ظلم کا نہیں چلے گا آپ ہی ظلم کے نیچے پسے ہیں آپ کی چینلز وہ اپنا بیڑا گھر چلا کر رہے ہیں جھوٹ بول بول کے اب آپ لوگوں کا کیا حال ہے آپ کیا حزت کر رہے ہیں علیم صاحبہ تنخید خان صاحب کے اوپر موجود حالات میں یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبا بیانیاں چلایا اور اچھی بات تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول ہے وہ بند ہونا چاہیے لیکن ان سے آپ تیبل پر بات کریں گے جب سیاسی ڈائلوگ کرے گی امران خان کے ساتھ تو پاکستان میں ان کا رول جسٹیفائید ہو جائے گا اب کے بعد تو سٹیمپ لگ جائے گا امران خان پوچھ رہے ہیں کس سے بات کروں حکومت ستنہ سیٹوں کی بیٹھی ان بچاروں کے پاس مجبوری بٹھایا ہوگا ان کے پاس خود بھی نہیں بیٹھے ہوگا وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو انہوں نے کہا بات کرنی ہوں گی لیکن اس کی انہوں نے امران خان نے کنڈیشن ڈالی ہیں کیا کنڈیشن ڈالی ہیں پھر سے بتا دوں قیدیوں کو رہا کریں مینڈیٹ واپس کریں چوری کیا ہوا